کلپ نمبر چار سو چھے اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر بتیس سے چونتیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْقِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ترجمہ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے تو نظر بن حارس نے کہا اگر میں چاہوں تو اس جیسے واقعات کہہ سکتا ہوں حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ نے نظر بن حارس سے فرمایا تو اللہ تعالی سے ڈر رسول خدا علیہ السلام حق بات ارشاد فرماتے ہیں نظر بن حارس نے کہا میں بھی سچی بات کہتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نظر بن حارس نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں لیکن یہ بت اللہ کی بیٹیاں ہیں پھر نظر بن حارس نے دعا مانگی کہ اے اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا نظر بن حارس وہ بدبخت کافر ہے کہ جس کی مذہبت میں قرآن پاک کی دس آیات نازل ہوئیں اور غزوہ بدر کے دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جہنم واصل ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی ترجمہ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے ارشاد فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ جس عذاب کا کفار نے سوال کیا وہ عذاب انہیں دے جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو اور سنت الائیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا کہ جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے مفسرین کی ایک جماعت کا کال ہے کہ یہ آیت سرکار دو عالم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے پھر جب آپ نے حجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو استغفار کرتے تھے جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا نازل ہوئی پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا ازن دیا اور یہ عذاب معود آ گیا جس کی نسبت اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کفار کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً ذکر کیا گیا اللہ عز و عدل نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں کہ آپ ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یارب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر نازل کر اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں حلاق نہیں کی جاتی عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جعوید مبارک تجھے شہدائی دوست وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ترجمہ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس کے اہل ہی نہیں اس کے اہل تو پریزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر جانتے نہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا تو اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن انہیں پہنچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ بسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مومنین کو تواف کعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے جیسا کہ واقعہ حدیبیہ کے سال رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو روکا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اور یہ اس کے اہل ہی نہیں کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں تو ہم جسے چاہیں اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ یہ مشرق ہیں مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پریزگار ہے